لڑکے والوں کا ہاتھ دینے والا بنے فقیر نہ بنے کھانا دے دو کھانا دے دو کھانا دے دو ایک دے دو سو دے دو سو لوگوں کا کھانا چار سو لوگوں کا کھانا پانچ سو لوگوں کا کھانا دے دو ہم عزت والے ہمیں کھانا دے دو فلان ہوتل میں دے دو فلان ریسٹورینڈ میں فلان شادی حال میں دے دو ہماری عزت کا سوال ہے ہمیں کھانا دے دو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ کے پاس آئے ہیں ان کے کپڑوں کو زافران لگا ہوا ہے زرد رنگ رسول اللہ وہیں رہتے ہیں سب سے معززز ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا شادی کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں یعنی زرد رنگ لگا ہوا تھا جس پر آپ نے کہا تو آپ نے ان سے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نہیں بلایا یا ہمارے بغیرے نکاح کر لیا وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ رسول اللہ نکاح پڑھائیں گے تو کتنی برکت ہو جائے گی رسول اللہ کی شرکت کی برکت ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کتنے مہر پر کیا ہے کیونکہ نکاح میں سب سے امپورٹنٹ چیز مہر ہے رسول اللہ نے کیا پوچھا یہ نہیں پوچھا برات میں کتنے لوگ تھے یہ بھی نہیں پوچھا کھاراں کیسا تھا کیونکہ اس کا تصور ہی نہیں تھا آپ نے سوال کیا کیا ہے کتنا مہر دیا ہے بھئی کیونکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے استطاعت رکھنے والے پر اس کی وسط کے مطابق مہر ہے اور جو کمزور ہے مالی اعتبار سے اس کی وسط کے مطابق تنگ دست پر اس کی قدرت کے مطابق اور مالدار پر اس کی قدرت کے مطابق لڑکی لے کے آنی ہے مال دے کر لاؤ کیا دے رہے ہو کیا دیا تو انہوں نے کہا خجور کی گھٹلی کے برابر سونا دیا ہے اتنا سونا دیا ہے بس آپ نے یہ سن کر فرمایا اولم ولو بشاعت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری زبا کر گئی کرو ہمارے نبی کس قدر انصاف اور حق پر چلنے والے تھے کھانے کا خیال آپ کے جہن میں آیا اولم ولیمہ کرو ولو بشاعت اگرچہ ایک بکری زبا کر کے کرو تو نکاح کے بعد آپ کو جس کھانے کی طرف رغبت دلانی تھی وہ ولیمہ تھا اس ولیمہ کی بکری لڑکی والوں نے نہیں دینی تھی اس کا انتظام لڑکے نے اور لڑکے والوں نے کرنا تھا اب سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو محبت صحابہ کرام کو تھی اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اپنی اولاد سے بڑھ کے سیدہ انس سے روایت ہے انسن رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ 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 رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ سیدہ انس سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا حَتَّىٰ كُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَئِينَ یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین اس کی اولاد اور دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں جو عزیز ترین ہستی ہے نکاح میں وہ تو نظری نہیں آرہی جس سے سب سے بڑھ کر محبت ہے صحابے کرام انہیں بلانا ضروری کیوں خیال نہیں کرتے تھے نکاح کے موقع پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے برات میں کیوں نہیں لے کر گئے تھے میں بھی لڑکی کو لانے کے لیے شریک ہوتا اورڈنری سوچ سے اوپر اٹھ جائیں کنڈیشنگ ہو گئی نا ایک محول میں رہتے ہوئے ڈی کنڈیشنڈ کر لیں اپنے مائنڈ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں شادی کے موقع پر صرف ایک تقریب ہے ایک تقریب ولیمہ یہی مسنون ہے اس کے علاوہ کوئی تقریب نہیں ہے اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے سب خود ساختہ من گھڑت نکالی کر کے کبھا چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول گیا اپنی چال کی سمجھ ہی نہیں رہ گئی نادان انسان کو تو نکاح میں جتنی خرافات ہیں یہ سب ہندووں کی نکالی میں یا غیروں کی نکالی میں تو کسی کا مو لال ہو تو اپنا تھپڑ مار کے لال تھوڑی کر لیتے ہیں مجھے